بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں فہیم اختر ناظرین افغانستان کی جو صورتحال ہے اس میں کلیرلی جس کو شکست ہوئی وہ امریکہ تھا اور سب سے بڑی شکست امریکہ کو ہوئی اور اس کے بعد جو انڈیا ہے وہ سب سے بڑا لوزر بنا اس سارے صورتحال میں ساتھ میں نیٹو فورسز بھی لیکن جس طریقے سے افغانستان سے انخلاہ ہوا امریکہ اور نیٹو فورسز کا وہ بڑا حیران کن تھا کیونکہ مہایدہ ختم ہونے سے کافی دن پہلے ہی اشرف غنی بھاگ گئے اور جب اشرف غنی بھاگ گئے تو پھر افغانیوں کو چھوڑ کر امریکہ اور نیٹو فورسز کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں تھا آج کل افغانستان کی صورتحال کے اوپر امریکہ بڑا کنسنڈ ہے اور نہ صرف کنسنڈ ہے بلکہ پاکستان میں انہوں نے بڑی ملاقاتیں بھی شروع کر دی ہیں ایک اہم ملاقات مولانا فضل الرحمن اور ان کے کچھ رہنماؤں کی ہوئی ہے امریکہ کے رہنماؤں کی اور اس صورتحال کی جو انسائیڈ سٹوری ہے وہ کیا ہے امریکہ نے مولانا فضل الرحمن سے کیا رابطہ کیا ہے اور کیا یقین دہانی مولانا فضل الرحمن نے کرائی ہے ناظرین دو روز پہلے امریکی سفارت خانے کے کچھ حکام نے مولانا فضل الرحمن سے ان کی رہائشگاہ یعنی کہ اسلام آباد میں ان کی رہائشگاہ کے اوپر ملاقات کی ہے یہ ملاقات لگ بھگ چالیس تیس منٹ تک زاری رہی اور اس ملاقات میں مولانا فضل الرحمن کے صاحبزادے جو کہ قوم اسمبلی میں ان کے پارلیمانی لیڈر بھی ہیں وہ موجود تھے ان کے ایک اور بھائی موجود تھے اور ساتھ میں جے یو آئی کے جو دیگر رہنما ہیں وہ موجود تھے جبکہ جو امریکہ کے پاکستان میں جو سفارت خانہ ہے ان کے جو پولیٹیکل کانسلر ہیں ریچرڈ نیل سر وہ موجود تھے ان کی پولیٹیکل ایکنومک سیکشن چیف جو ہیں اندریہ ہیلئر وہ موجود تھیں اور اس کے پولیٹیکل افیسر جو ملیسا ٹری فورڈ ہیں وہ بھی اس ملاقات میں موجود تھے جو پریسلیز جاری کی گئی یو آئی کی جانب سے وہ یہ کہا گیا کہ اس ملاقات میں افغانستان کی صورتحال کے اوپر تبادہ خیال کیا گیا ہے دو طرف امور کے اوپر بات چیت کی گئی ہے اور خطے کی صورتحال کے اوپر تفصیلی گفتگو کی گئی ہے یہ خبر جب میں نے دیکھی حضم نہیں ہوئی میں نے کہا اس کے اوپر تھوڑا سا کام کر لیتے ہیں اور پتہ کرتے ہیں کہ آخر میں یہ ملاقات کیا ہوئی ہے امریکہ اب مولانا فضل الرحمن سے کیا چاہتا ہے اور مولانا فضل الرحمن امریکہ کو کیا سرویسز فرام کر سکتے ہیں ماضی میں مولانا فضل الرحمن امریکہ کے مخالف رہے ہیں پبلیکلی کہتے رہے ہیں عمران خان کو امریکی ایجنٹ کہتے تھے عمران خان کو یہودی ایجنٹ کہا کرتے تھے لیکن جب ویکی لیگ سائیں تو اس میں کچھ چیزیں ایسی بھی سامنے آئیں جو پی ٹی آئی والے یہ کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمن نے امریکہ کو سرویسز دینے کے حوالے تھے یقین دہانی کرائی تھی پر اس کی گنائے کرتے ہیں مولانا فضل الرحمن اور ان کے جو پارٹی کے لوگ ہیں لیکن یہ جو ملاقات ہوئی ہے اس کے بعد سے لے کر جو سیاسی حلقیں ہیں اس کے اندر کافی زیادہ بات کی جا رہی ہے آج امریکی ہی سفارت خانے کے کچھ لوگوں نے بلاول بھٹو زرطاری سے بھی ملاقات کی ہے پھر کیو جو کیورسٹی ہے یعنی کہ اس خبر کی دلچسپی اس خبر کو کھوجنے کی دل دلچسپی ہے وہ مزید بڑھنا شروع ہو گئی میں نے پوچھا کچھ لوگوں سے اس ملاقات میں جو کچھ لوگ موجود تھے ان سے میں نے بات کی جو لوگ اس ملاقات میں موجود تھے ان سے میں نے بات کی اور کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو شاید ملاقات میں نہیں تھے لیکن ان کی بعد میں ان ملاقات کرنے والوں سے بات جیت ہوئی تو ان سے میں نے بات کی کہ آخر کیا وجہ ہے کہ امریکہ آج کل بہت زیادہ متارک ہے بنیادی طور پر امریکہ کو اپنی جو شکست ہے افغانستان سے وہ ابھی تک حضم نہیں ہو پا رہی اور پاکستان کے مختلف سیاسی رہنماؤں کے ذریعے پی ٹی آئی کی وفاقی حکومت کے اوپر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کی وفاقی حکومت ہے اور جو پاکستان کے ادارے ہیں وہ مسلسل افغانستان میں طالبان کی گورنمنٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں اور وہاں پر ایک انکلوسیف قسم کی گورنمنٹ بنانے کے حوالے سے جو کوششیں کی جا رہی ہیں پی ٹی آئی کی جانب سے یا پھر پاکستان کی جانب سے ان کو رکنا ایک مقصود ہے پہلا مقصد پی ٹی آئی کی حکومت کے اوپر دباؤ ڈالا جائے دباؤ ڈالنے کے لئے اپوزیشن کے ساتھ بات چیت کی جا رہی ہے اس وقت اپوزیشن میں اگر سب سے سٹرانگ وائس ہیں تو وہ آپ کے علم میں مولانا فضل و رحمان ہیں اور اس کے بعد نواز شریف پیپلز پارٹی ٹائپ وہ لوگ جمعاتے ہیں اس لیے امریکی سفارت خانے کے لوگ وہ نے پہلے مولانا فضل و رحمان سے بات کی ملاقات کی اور اس کے بعد آج پیپلز پارٹی کی سربرا چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھوٹو زردارے سے بات چیت کی اور اس میں بھی یہی باتیں کی گئیں امریکی لوگوں کا یا امریکی حکومت کے جو اس وقت نوبیندے ہیں جو پیغامات لے کے آ رہے ہیں ان کا یہ سمجھنا ہے کہ افغانستان کے پاس اس وقت ٹوٹل جو کیپیسٹی ہے تنخواہیں دینے کی سرکاری ملازمین کی وہ ٹوٹل کیپیسٹی دو مہینوں کی ہے دو مہینوں تک اگر دنیا نے ان کو تسلیم نہ کیا دنیا نے ان کے ساتھ بزنس شروع نہ کیا تجارت شروع نہ کی اور باقی جو سفارتی معاملات ہیں وہ بحال نہ کیے ان کو ان کو امداد یا پھر ان کو فانڈز ملنا نہ شروع ہوئے تو افغانستان میں بوک ہوگی افغانستان میں فاقع ہوں گے اور لوگ جو ہیں وہ اس طریقے سے ہوگے کہ وہاں پر لڑائی ہو سکتی ہے خانہ جنگی کی صورتحال شیڑ سکتی ہے لہٰذا ایسے میں پاکستان کو بھی اگاہ کیا جا رہا ہے افغانستان جو دیگر ہمسائیہ ممالک ہیں ان کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ افغانستان میں کرائسس بڑھ سکتا ہے انہوں نے مولانا فضل الرحمن کو یہ کہا جو میرے ذرائع ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں انہوں نے مولانا فضل الرحمن کو یہ کہا کہ آپ طالبان حکومت کے اوپر تھوڑا سا اپنا اسر و رسوخ دکھائیں تاکہ وہ جو بنیادی انسانی حقوق ہیں افغان شہریوں کے وودیں وہاں پر خواتین کے ساتھ سلوک بہتر کیا جائے اور جس طریقے سے اچرف غنی دور حکومت میں خواتین کو ازادی تھی ہر قسم کا کام کرنے کی وہ ویسے دیا جائے اور ان کے ان کو ذہنی طور پر تیار کریں کہ جو دنیا آپ سے ڈیمانڈ کر رہی ہے یا دنیا جو آپ سے ابلیگیشنز کی طرف آ رہے لانا چاہ رہی ہے آپ ان کو ایکسپٹ کریں یہاں پر ذراعہ بتا رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمن نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ افغانستان میں طالبان حکومت جو آئی ہے یہ چالیس سالہ جنگ لڑکے آئی ہوئی ہے چالیس سال جنگ کرنے کے بعد آپ اگر یہ کہتی ہیں کہ وہ چالیس روز کے اندر ان ڈیمانڈز کے اوپر آ جائے جن ڈیمانڈز کے خلاف یا جن ایشیوز کے خلاف یا جس مائنڈ سیٹ کے خلاف وہ چالیس سال لڑیں گے ہیں تو یہ ناممکن ہوگا مولانا فضل الرحمن نے کہا کہ آپ نے اور امریکہ یا طالبان نے اور جو امریکہ نے مہیدہ کیا ہے اور جو مہیدے کی روح کے مطابق جو چیزوں کے اوپر اتفاق رائے ہوا ہے آپ انہی کے اندر رہیں طالبان بھی انہی کے اندر رہیں گے اور میں انہی جو آپ کے مہیدہ ہوا ہے مہیدات ہوئے ہیں جو بھی مطلب اس سارے معاملات کے بعد آپ اگر باہر گئے ہیں اگر اسی کے اندر رہتے ہیں آپ کو ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو وہ تو بالکل ٹھیک ہے اگر آپ ان سے باہر نکل کر آتے ہیں تو پھر یہ مہایدے کی خلاف ورزی ہوگی مولانا فضل الرحمان نے امریکہ کے اوپر یہ زور دیا کہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ افغانستان میں انسانی حقوق کا تحفوظ ہو تو اگر یہ کہنا کہ دو مہینے کے بعد ان کی تنخواہیں اور ان کے پیسے ختم ہو جائیں گے تو کیا وہاں پر جو بھوک ہوگی تو کیا وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں ہوگی تو کیا دنیا کی ازمداری نہیں بندی کہ وہ افغانیوں کے حقوق کا تحفظ کریں اور انہیں بھوکھا مرنے سے بچائیں تو ایک مولانا فضل الرحمان کا بڑا پوزیٹیو قسم کا رییکشن اس معاملے کے اوپر سامنے آیا اور انہیں امریکہ پہ واضح کیا ہے کہ آپ بہتر ہے کوشش یہ کریں کہ جو مہایدہ آپ نے طالبان کے ساتھ کیا تھا قطر میں بھی مختلف جگہوں پر بھی ہوا جو مہایدہ ہوئے اور انہیں کچھ وقت دیں چیزیں سنبھالنے میں چیزیں سمجھنے میں اور مرنہ نے یہ امید ظاہر کی کہ بہت جلد طالبان جو آپ لوگ نیمانٹس کر رہے ہیں انہی کے بالکل برابر برابر آ جائیں گے لہذا انہیں آپ کچھ وقت دیا جائے تو ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو انشاءاللہ ناکس ویڈیو میں ایک خبر کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک مجھے چاہدہ دیج اپنے اور اپنے چاہنے والوں کے بہت سارا خیال رکھیں اللہ ہم سب کا حامیر آسر ہو